دوستوں نماز اثر کے بعد یہ تذبیح جس گھر میں صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ عرب پتی بن جاتا ہے اللہ بالو یہ وظیفہ کوئی عام بندے کا بتایا ہوا نہیں کسی مسجد کا امام یا پھر کوئی اور اکابرین کا بتایا ہوا نہیں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جو کہ ترمیزی شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے اس ویڈیو میں آپ کو حدیث کا نمبر بھی بتاؤں گا اور حدیث کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو شخص بھی اس وظیفے کو اثر کی نماز کے بعد صرف ایک تذبیح پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کی تمام نصیبوں کو کھول دیتے ہیں اس کی قسمت تبدیل ہو جاتی ہے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس زندگی میں نہ تکلیف ہو نہ پریشانی ہو صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات سے ہی لو لگانا ہوتا ہے اللہ والوں اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو عزتوں کے آلہ مقام پر فائز فرما دے آپ کو دولت سے مالہ مال فرما دے اور چندت الفردوس میں آپ کا آلہ مقام ہو جائے تو پھر اثر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھ کر دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین نماز اثر کے بعد جو یہ تذبیح پڑھتا ہے اس کی ایک ہزار حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں یہ تذبیح اللہ کو بہت پسند ہے محترم ناظرین اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ اور یہ تذبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کا بچہ بچہ عرب پتی بن جائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پر توقل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن و احادیث میں تو توقل اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے صرف قرآن کریم میں سات مرتبہ فرما کر مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے کی تاقید کی گئی ہے یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے آئیں سب سے قبل توقل کے معنی سمجھیں توقل کا لفظی معنی کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتماد کرنا ہے یعنی اپنی آجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توقل کہلاتا ہے اس یقین کے ساتھ ازباب اختیار کرنا کے دنیاوی اور آخرت تمام معاملات میں نفع و لقصان کی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ ترق سے نہیں گر سکتا ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اظباب اختیار کرنا توقل علی اللہ ہی ہے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفایابی کے لیے دھوا کا استعمال تو کرنا ہے لیکن اس یقین کے ساتھ جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا دھوا اثر نہیں کر سکتی یعنی دنیاوی اظباب کو اختیار کرنا توقل کے خلاف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اظباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بر پورا بھروسہ کرے یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوند نہیں ہوگا اظباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا اونٹنی کو باندھ کر توقل کروں یا بغیر باندھے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل یمن بغیر ساز و سمان کی حج کرنے کے لیے آتے اور کہتے کہ ہم اللہ پر توقل کرتے ہیں لیکن جب مقہ مقرمہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورة البقرہ میں آیت نمبر 197 نازل فرمائی کہ حج کے سفر میں زادے راہ ساتھ لے جایا کرو جو بھی ازباب محیع ہو انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفایابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر مارے اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی بیسیوں سال کی بیماری کی شفایابی کا علاج ہے نہیں لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری سال کی بدن کی معدد بیماریاں ختم ہو گئیں یعنی بیس سال کی جو آپ کے اوپر بیماریاں موجود تھیں وہ سب اس پانی سے غسل کرنے کی برقص سے اللہ پاک نے آپ کو شفای قاملہ اور آجلہ عطا فرمایا اور آپ کی صحیحت پہلے سے زیادہ بہتر ہوئی حضرت عیوب علیہ السلام کے اس واقعی کی تفصیلات کے لیے سورت الانبیاء آیت نمبر اتالیس سے چھوالیس تک اور آیت نمبر تیراسی اور چوراسی کو آپ لوگ تفصیل کے ساتھ متعلق کر سکتے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں معتد سبق ملے دوا ہم سبق یہ ہے پہلا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا ارادے سے بھی حضرت عیوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے مگر دنیا کے دارالازباب ہونے کی وجہ سے حضرت عیوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں یعنی کم از کم اپنے پیروں کو زمین پر مارے دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی ازباب محیہ ہو ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور ازباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لئے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں یعنی حرکت دیں اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی ازباب کے بھی کھجوریں کھلا سکتے تھے لیکن دنیا کے دار الازباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی کھجور کا تنہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے یہ چاہیں تو آپ لوگ خود بھی کھجور کے تنوں کو ہلا کر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ خود ہل جائیں گے وہ کھجور کا تنہ نہیں ہلے گا اتنا چوڑا اور اتنا لمبا ہوتا ہے لیکن سنف نازل نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکے ہوئے کھجور کے درک سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غزہ کا انتدام کر دیا اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی ازباب مہیا ہو اللہ پر توقل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے ازباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے لیکن ہمارا بھروسہ اور توقل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ ازباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے اور ازباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آسکتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا جلانے کے سارے ازباب موجود تھے مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلاتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے تھنڈی اور غلزار ہو گئی وہ بھی سلامتی کا سبب بن گئی اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھوری چلائی گئی مگر چھوری بھی کاتنے میں اللہ کی حکم کی محتاج ہوتی ہے اللہ نے اس چھوری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاتنے کا حکم دے دیا تھا لہٰذا کاتنے کے ازباب کی موجودگی کے باوجود چھوری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کات سکی ناظرین ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا چاہیے کہ بے شک ہم محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا صلح ضرور دے گا اللہ تعالیٰ رزق کے ازباب پیدا کرے گا ہم محنت کریں گے تو رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا ناظرین نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے نماز نیکیوں کے پڑھلے کو وزنی بنا دیتی ہے نماز کا وقت اور پر نماز کو وقت پر ادا کرنا تمام آمال سے افضل ہے اور نمازی کے لئے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین لقن نماز ہے اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض کر کے احسان فرمایا ہے نماز کی فضیلت اس قدر ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے یہ کتنی پیاری عبادت ہے بیماریوں سے بچاتی ہے روزی میں برقت کا ذریعہ ہے اور عذاب قبر سے بچاتی ہے اور ساست اندھیری قبر کا چھراغ بھی ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورة المؤمنون میں ایمان والوں کو صاف صاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشو اور خضو کرنے والے ہیں نماز عذاب سے بچاتی ہے قیامت کی دھوپ میں سایا ہے پلے سرات کے لئے آسانی ہے نماز جنت کی کنجی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے اس سے رحمت نازل ہوتی ہے اللہ پاک برود قیامت نمازیوں سے راضی ہوگا نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں دعاوں کی قبولیت کا سبب ہے بیماریوں سے بچاتی ہے اس سے بدن کو راحت ملتی ہے نماز سے روزی میں برقت ہوتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے یہ شیطان کو ناپسند ہے قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے نیکیوں کے پڑھلے کو وزنی بنا دیتی ہے مومن کی میراج ہے نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام آمال سے افضل ہے نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے پروردگار کی رضا اور خوشنودی نماز میں ہے نماز انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے نمازی محبوب ملائکہ ہے نماز ہدایت اور ایمان اور نور ہے نماز روزی میں برقت بدن کی راحت شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں صلاحہ ہے نماز دعا کی اجابت اور آمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے نماز نمازی اور ملک ملوکت کے درمیان شفی ہے نماز قبر میں انسان کی موننس اس کا بستر اور منکر و نقیر کا جواب ہے نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج چہرے کا نور بدن کا لیباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے نماز پل سیرات کا پروانہ جنت کی کنجی ہوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور عالی مقام تک پہنچتا ہے اس لیے کہ نماز تذبیع و تحلیل تمہید تقبیر تمجید تقدیس اور قل و دعا ہے نماز کے بہت سے فائدے اور اثرات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور اخروی نزندگی میں نمائع ہوتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے گناہوں سے دوری کا ذریعہ ترمیم انسان ہمیشہ ایک ایسی قوت اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو قبیح اور برے کاموں سے روک سکے تاکہ ایسی زندگی گزار سکے جو گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو قرآن کی نگاہ میں قویح اور طاقتور چیز نماز ہے بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے اس آیت کی روشنی میں نماز وہ طاقتور اور کوویش یہ ہے جو انسان کے تعدل توازن کو حفظ کرتی ہے اور اس کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے چنانچہ انسان جائز الخطہ ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کا مرتقب ہو جاتا ہے اور ہر گناہ انسان کے دل پر ایک تاریخ اثر چھوڑ جاتا ہے جو نیک کام کے انجام دینے کی رغبت اور شوق کو کم اور گناہ کرنے کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے ایسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی ترقی اور تاریخی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی دیتی ہے انہیں عبادتوں میں سے ایک نماز ہے خداوند عالم فرماتے ہیں نمائز کام کرو کہ بے شک نیکیاں اور نیکیاں گناہگاروں کو نصیت اور نعبود کر دیتی ہے بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے اور پرور بگار اس آیت میں گناہگاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک آمال اور نمازی کے ذریعے تمہارے گناہ حمود نعبود ہو سکتے ہیں شیطان جو انسان کا دیردرندہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکن راستے سے بھیکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے مختلف راستوں ہیلوں اور بہانوں سے انسان کو سرات مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چالبازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں انہیں میں سے ایک نماز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اولاد ادم نمازوں کو پابند اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہے گی اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے لیکن جیسے ان کو ترک کرتی ہے شیطان اس پر غلبہ پا لیتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑے میں دھکیلنا شروع کر دیتا ہے سب نمازوں کی محافظ کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی اور اللہ کی حضور سرابہ نماز ہر آقل و بالغ آداب و دنیا کے قیام کے لیے سب مسلمانوں پر فرض ہیں بے شک نماز مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے مگر افسوس نئی نسل نماز کے معنی میں بہت کوتہی برتی ہے اور نماز سے کوسو دور نظر آتی ہے ہماری مساجد ویران نظر آنے لگی ہیں ہمیں چاہیے کہ خود تو نماز کی پابندی کرے ہی ساتھ میں اپنی نسل کو بھی نماز کا پابند بنائیں اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین اللہ والو آج جو تذبیر میں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ آپ نے نمازِ اثر کے بعد پڑھنی ہے نمازِ اثر کو پڑھنے کا فائدہ جاننے تاکہ ہر مسلمان اس نماز کو پورے دل سے پڑھے نمازِ اثر کے بعد جو یہ تذبیر پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی ایک ہزار حاجتیں پوری کر دیتا ہے کیونکہ یہ تذبیر اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس وقت تک باجماعت نماز ادا کرتے رہے جب تک مسجد آنے جانے کی چسمانی قوت باقی رہی اس کے بعد نکاہت بڑھنے کی وجہ سے مسجد میں نہ آسکے آپ کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے جو میراز سے لے کر اتوار تک آپ علیہ السلام سخت بیمار رہے پیر کا دن آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن تھا اس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور الویدہ نگاہ صحابہ کرام پر ڈالی اس کی منظر قشی انف رضی اللہ تعالی عنہما نے کی ہے فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے مرضے موت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھاتے تھے پیر کے دن جب لوگ نماز میں سب بندے کھڑے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام خجرے کا پردہ ہٹا کر کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصرف کا دورک تھا آپ مسکرا کر ہسنے لگے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں نامجگول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آں ملنا چاہتے تھے کہ انہوں نے سمجھا کہ نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لا رہے ہیں لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو پھر آپ نے پردہ ڈال دیا اسی دن آہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاعت ہو گئی صحیح البخاری حدیث نمبر دو سو اسی یقینا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں پر بالخصوص اپنے صحابہ کرام کو آخری بار حالت نماز میں دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس کا صحیح اندازہ لگا پانا بہت مشکل ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہت اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اس منظر نے آخر اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا تھا آخر اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے آخری مرحلے میں نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک و ستائش نہیں ناظرین جب بھی اثر کی نماز پڑھیں تو یہ قلمات پڑھ لیا کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نہیں ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسے بہت سے وظائف بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اللہ والوں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اثر کی نماز با جماعت ادا کر لیں اثر کی نماز آپ لوگوں نے با جماعت ادا کری اس کے بعد آپ لوگ جو بھی تذبیحات پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں پڑھتے تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں لیکن اگر آپ لوگ کوئی اور سے وظائف پڑھتے ہیں ان وظائف کو پڑھیں اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا مانگ لیں اس کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کوئی ساوی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ نماز والا درودِ ابراہیمی پڑھ لیں ایک بار حصولِ برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکہ سمیٹے ہوئے ہیں یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سمر جاتی ہے اللہ وآلہ وسلم جب آپ لوگ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ پاک پہ درودِ پاک پڑھ لیں اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اللہ وآلہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے آپ لوگ کسی بھی چیز کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر آپ لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں اپنے ذاتی گھر کو ذہن میں رکھیں اور پھر آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اولاد جیسی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں اس مقصد کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگ فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آپ لوگ آغاز کر دیں اللہ والوں اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کونسا عمل کرنا ہے وہ کونسا وظیفہ ہے جو آپ لوگ پہلے نمبر پہ کریں گے یا حیو یا قیوم بیرحمتی کا استغیث اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ جو وظیفہ ہے یہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چوبیس پر ہے ترمزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتائے ہوا وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم بیرحمتی کا استغیث ترمزی شریف کی یہ حدیث ہے حدیث نمبر ہے تین ہزار پانچ سو چوبیس نمبر اے زندہ رہنے والے ایک قائم رہنے والی تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلبگار ہوں تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتائے ہوا یہ وظیفہ جو شخص بھی اثرگی نماز کے بعد ایک سو ایک بار پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے لیے بے شمار دولتوں کا ساز و سمان لے کر آئے گا اللہ والوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتائے ہوا وظیفہ ہے جو کہ حدیث نمبر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لے اور آپ لوگوں نے ایک سو ایک مرتبہ یا حیو یا قیوم بیرحمتی کا استغیث آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود پاک پڑھ گئے اپنے لئے دعا کریں جو آپ کی حاجت ہے جو آپ کا مقصد ہے اس عمل اس وظیفے کو کم سے کم چالیس دن تک کے روزہ نہ کریں کوئی کتاہی نہ کریں اللہ پاک آپ کی دل کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے بھائی خوزت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ